اللہ رب العزت آپ کا میرا اس عظیم و شان دستار فضیلت قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہونا شریک ہونا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے طلبہ کو اور طلبہ کی خاندان کو ان کے والدین کو اللہ رب العزت اس کا عاج رتا فرمائے اور فیضان قرآن کو اور فیضان نبوت کو اللہ رب العزت ان عزیز طلبہ کے ذریعے ان مدارے سے عربیہ کے ذریعے اللہ رب العزت اس فیضان کو اللہ تبارک و تعالی لا زوال فرمائے لا فانی فرمائے اور ان کی برکات کو تجلیات کو اسرار کو رموز کو غوامز کو اور اجاز قرآن اور اجاز نبوت کی عظمتوں اور فضیلتوں کی جو مہک ہے خوشبو ہے عظمت قرآن اور اجاز نبوت کے علمی فکری جو فیوز و برکات ہیں اللہ رب العزت اس کا آپ کو مجھے نسلوں کو اللہ رب العزت اس کا حصہ نصیب فرمائے وقت کے دامن میں بہت کم گجائش ہے اور یہ مہینہ ماہِ رجب المرجب کا مہینہ حضور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے سفرِ میراج کا دہینا ہے اس سفرِ میراج کے باب میں ایک گو ہم براہراست اس واقعہ کے معارف اور اس واقعہ کی تفصیلات میں تو نہیں جا سکیں گے لیکن ایک خطہ ایک سیناب سے ایک خاکہ اور ایک دیباچہ اور ایک مقدمت الجیش ریسرچ ورک کے لیے کہ جو نبی علیہ السلام کے اس فلسفہِ میراج کی لوجک کو اور اس کی حکمت کو اور اس کے سر اور اس کے راج کو جو اس جدید دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی مادی تسخیرِ کائنات کی اس دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکا یہ جو سفرِ میراج ہے اس سفرِ میراج کے تناظر میں امت کو انسانیت کو آپ کے لیے میرے لیے اس سفرِ میراج کے باپ کے اندر پیغام کیا ہے اور اس میں لوجک کیا ہے اور امت جو علاقائی امت نہیں ہے بین الاقوامی امت ہے کیونکہ آپ اور میں بین الاقوامی پیغمبر اور نبی کے امت ہی ہیں حضور شرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکا سے پہلے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ وآلہ وسلم آئے ان کی نبوت اور ان کی جو رسالت تھی ایک مقصوص علاقے کے لیے ایک مقصوص زمانے کے لیے اور ایک مقصوص جغرافیہ کے لیے ایک مقصوص ثقافت کے لیے اور ایک مقصوص جغرافیہ کے لیے ایک مقصوص ماحول کے لیے ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی نبوت تھی ان کا علاقہ بھی مقصوص ان کی تہذیب بھی ان کا تمدل بھی ان کی سماج بھی ان کی عمرانیات بھی اور اس کے تہذیبی اور اس کے اخلاقی جو معاملات تھے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو ان رسولوں کو مقصوص علاقے اور مقصوص قوموں کے لیے نبی بنا کر لے جا اور پھر اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو پھر اس قوم اس نسل اور مخاطب قوم کی جو نفسیات تھی جو ان کے جذبات تھے اور اس دور کے اندر جس طرز کی تکنالوجی تھی جس طرز کا علم تھا جس طرز سے ان کے سوچنے کے انداز تھے اللہ رب العزت نے اس مقصوص علاقے اور اس مقصوص قوم کو زیر کرنے کے لیے ان کو پامال کرنے کے لیے اور نبوت کے اعجاز کو اور نبوت کی عظمت کو اس علاقے پر فائق کرنے کے لیے اس کو متفوق کرنے کے لیے اس کے تفوق کے لیے اس کی برتری کے لیے اس کی فضیلت کے لیے کہ وہ علاقہ وہ کلچر وہ تحضیب وہ تمتن وہ معاشرت اس علاقے کا جو عرف ہے اور اس علاقے کی جو عادات ہیں اور اس علاقے کے اندر جو انسان جتنی ترقی کر چکا ہے اور اس ترقی پر اس پیغمبر کو فائق کرنا یہ اللہ رب العزت کی مشیعت کا تقاہ ہے کہ تاکہ نبوت کا جو اعجاز ہے وہ اس زمانے کی اور اس علاقے کی جو مادی ترقی ہے علم کی ترقی ہے ٹکنالوجی کی ترقی ہے علم کی ترقی ہے غنر کی ترقی ہے ریسرچ کی ترقی ہے تحقیق کی ترقی ہے مادے نے جتنا سفر کر لیا ہے اس مادے کو نبوت کے نیچے رکھنے کے لیے اور اعجاز نبوت کو مادے کے اوپر فائق کرنے کے لیے اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف موجزات عطا فرمائی یہ ایک بطور تمہید ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا فقط اشارت ہوں کیوں کہ نیٹ کے ذریعے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ پوری دنیا میں یہ گفتگور نو نئی نوجوان نسل بھی اسے سنے گی تو میں چاہوں گا درہا اسے جدید پیرائے میں فرسفہ میراج کے کچھ لکات آپ ہا حضرات کی خدمت میں میں عرف کروں تاکہ دنیا پوری اسے دیکھے بھی سہی سنے بھی سہی تاکہ بتا بھی چلے آپ اور میں مل بیٹھے ہیں تو کسی خاص مقصد کتاب مل بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کو جس نبی کو جو موجزات آفرمایا وہ موجزہ وہ اس علاقے اور اس ماحول اور اس وقت کی جو ترقی تھی اس ترقی پر اس پیغمبر کو فائق کرنا تھا اور اس پیغمبر کے مطاعت کرنا تھا اس علاقے کی قوم کو بھی اور اس علاقے کی قوم کے جو مادی ترقی تھی جو مادے نے اس وقت ترقی کر لی تھی اس کو بھی اس کے زیر کرنا تھا تاکہ پیغمبر فائق نہیں لہذا آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا اس دور کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْوَحَا میں آپ کو ایک بہتور نکات کے کہ یہ جو اسماح کا علم ہے یہ کیوں دیا حضرت آدم کو اس کی وجہ کیا تھی نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کی سنت کا یہ تکنالوجی ہے کہ اس دور کے اندر اس مشکل سے نبرد آدمہ ہونے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اور اس مشکل سے مارکہ آرائی کے لیے مارکہ زن ہونے کے لیے کہ اس وقت کی قوم اور اس کی نفسیات کی تھی اور پیغمبر کے راستے میں نوح علیہ السلام کے راستے میں کس کس طرز کی رکاوتیں آئیں اور ان رکاوتوں کو اور اس دور کی آفات کو بلیات کو مسائل کو آلام کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے عمدہ رب العزت نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا یہ کشتی یہ محض کشتی نہیں ہے اس کشتی کے بنانے کے اندر جو ہے یہ پیغمبر کی موجزانہ اور پیغمبر کا ایجاز بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ کشتی نوح اب یہ کشتی نوح جو ہے یہ محض لکیر کا فقیر ہو کر نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنا ہے کہ قرآن کا جو میکنیزم ہے جو قرآن کا پیغام ہے جو قرآن کا سسٹم ہے قرآن کے اندر جو لوجک ہے قرآن کے اندر جو بصیرت ہے قرآن کے اندر جو فکر ہے قرآن کے اندر جو دانش ہے قرآن جو کہنا چاہتا ہے یہ بنیاد ہے اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے بنانے کا علم عطا فرمایا پھر آپ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں حضرت صالح علیہ السلام کے موجزات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کہ جو وہ اونٹنی تھی وہ پتھر کے اندر سے بڑا آمد ہوئی میں کیونکہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کس پیغمبر کا کیا کیا موجزہ تھا اس دور کے اندر پھر کیا ٹیکنالوجی مادے نے کیا ترقی کر لی تھی پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ کہ نعر نمرون جو ہے اس کو تھنڈا کرنے کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو وہ جو مادی دنیا تھی اور مادی دنیا کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجزے کے ذریعے سے اس مادی ٹیکنالوجی کے اس علم پر حضرت ابراہیم کو فائد کیسے کیا یہ بھی ایک پیغام اسی طرح حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام پر چھوڑی نہیں چلتی مادہ جو ہے یہاں مادیت کی اور روحانیت کی کشمکش ہے یہ کوئی ایک وہ واقعہ نہیں ہے کہ جو آپ اور میں اسے سرسنگ نظر سے دیکھ لے کہ وہ جو ہے چھوڑی جو ہے وہ پیغمبر کی ہے گلے پر نہیں چلتی تو آجز کر دیا گیا اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے سہزادے کو محفوظ رکھا بتایا گیا کہ مادے کے اندر جو اثر ہے جو ایسپریٹ ہے یہ اس مادے کا اثر اور اس کی تیثیر یہ مستقل نہیں ہے بالاستقلال نہیں ہے ذاتی نہیں ہے مؤثر کوئی اور ہے وہ جب چاہتا ہے مادے میں اثر کو پیدا کر دیتا ہے جب چاہتا ہے مؤثر حقیقی جو ہے وہ اثر اثر کو اٹھا لیتا ہے اب جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں کیوں یہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں میں اگر پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہا تو پھر وقت حضرات انبیاء علیہ السلام کے موجزات میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھ لیجی کہ اللہ رب عزت نے حضرت اس دور کے اندر جو تھا جادو بطور علم کے بطور فن کے توتی بول رہا تھا تو اللہ رب عزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزے عطا فرمائے جس نے آ کر جادو اور سہر کا جو اثر تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا اس کو پامال اس کو ریزہ ریزہ اور اس کی دھجنہ بھی گھیر کے رکھ دی کہ اللہ رب عزت نے ان کو لاتھی لی کہ جو سام بھی بن جاتی تھی اور سامپوں کو نگل بھی لیتی تھی اور ہاتھ جو تھا وہ روشن تھا میں فقط اشارہ کرتا ہوں اب اس دور کے اندر بطور علم کے یہ جادو اور سہر جو تھا وہ بہت ترقی کر چکا تھا تو اس ترقی کو پیغمبر کے اجاز کے نیچے رکھنے کے لیے اللہ رب عزت نے اس دور کی حکمت مسلحت کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ اور اس دور کے اندر علمِ طب میڈیکل کا علم یونانی طب کا علم ایلو پیتھک کا علم جسمانیات کا مادیات کا علم وہ بڑا ترقی کر چکا تھا تو اللہ رب العزت نے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ تھا فرمایا کہ ان کے دم میں ان کی نگاہِ کرم میں وہ کالمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے قرآن نے ان کے موجزات بیان فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ مٹی کے پرندے بناتے ہیں اور ان میں پھوک مارتے ہیں بتانا یہ تھا کہ یہ پھوک مارنا یہ بدت نہیں ہے کہ اللہ کے کالمات کو پہن کر اگر کوئی دن کرے اور پھر اس کا ایجاز اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے ضائع فرمایا یہ بھی وقت نہیں ہے میں اس پر بھی وقت کو یعنی اس پر بھی باقاعدہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ اس دور کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ موجزہ دیا تو حکمت کیا تھی موسیٰ کو یہ موجزہ دیا تو حکمت کیا تھی تو تمام کا اگر میں بطور خلاصہ دریاء پر خلاصہ پورے حضرات انبیاء علیہ السلام کے موجزات کا اگر میں تجزیہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ ہنبالگا اور غزالی کی تحافت الفلاسفہ اور رازی کی تفسیر کبیر کی روشنی میں اگر ایک ہی جملہ کہتو تو کافی ہے کہ یہ تمام سکالر یہ تمام دانشور یہ تمام مفسرین یہ تمام علوم اقلیہ اور علوم نقلیہ اور علوم معقول اور علوم منقول اور علوم فلسفہ اور علوم منطق علوم سرف اور ناہب یہ تمام سکالر اس نقطے پر متفق ہیں تمام علماء مفسرین و تقلمین وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ہر نبی کو جو موجزہ دیا وہ اس دور کے این مطابق تھا اس دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اس دور موجزے کے مطابق کرنے کے لیے تاکہ پیغمبر کی عظمت برطری تفوق اور ان کا مقام اور ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنے اہد پر جو ہے وہ فائق رہے اور وہ ساری ترقی مادے کی وہ نیچے رہے اور ایجاز نبوت اوپر رہے اب یہ سارا کچھ ہو گیا میں نے آپ دریاء بکوزہ خلاصتا ملخصا یہ بات میں نے کہتی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو موجزات تھے وہ موجزات اس علاقے کے مطابق تھے اب دیکھنا آئے کہ آپ اور میں کس پیغمبر کے نبی ہیں کس رسول کے نبی ہیں ہمارا نبی وہ کوئی علاقے کا نبی نہیں کسی خاص قوم کا نبی نہیں کسی خاص تہذیب کا نبی نہیں اور یہ بھی بات آپ کی حدمت میں ارز کر دوں کہ ہر پیغمبر اور ہر نبی جو آیا وہ ایک مقصوص کلچر مقصوص سماج مقصوص سماجی رویہ مقصوص عمرانی رویہ مقصوص تہذیب مقصوص معاشرت مقصوص کلچر مقصوص سطافت لے کر آیا لیکن میرے آقا جب آئے تو میرے آقا وہ کسی ایک علاقے کی تہذیب کسی خاص معاشرت کسی خاص تہذیب کسی خاص عمرانیات کسی خاص سیاسیات کسی خاص اقتصادیات کسی خاص سند کسی خاص تجارت کسی خاص اور کسی خاص عادت کے دور کا پیغمبر نہیں میرا پیغمبر میرا نبی پیغمبر آخر زمان صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ مختلف خطوں میں پٹی ہوئی انسانیت جو مختلف بڑے آدموں میں تقسیم تھی انسانیت جو مختلف بولیوں میں تقسیم تھی جو مختلف علاقوں میں تقسیم تھی جو مختلف جغرافیوں میں تقسیم تھی اور جو مختلف نسلوں میں تقسیم تھی اللہ نے رسول انسانیت رسول رحمت رسول کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاقے کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے پھر پوری کائنات سے مراد کیا ہے جس میں نباتات بھی ہیں جماعتات بھی ہیں حیوانات بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں عرشی بھی ہیں نوری بھی ہیں تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے ہر مخلوق کی ہر نو ہر محیت ہر قیفیت ہر جنس ہر فصل اور جس طرح کی بھی مخلوق ہے میں آپ کو اپنے پیغمبر کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امت کتنی بولی والی ہے جو اپنے پیغمبر کے مقام پر ان کے علم غیب پر ان کے اختیارات پر ان کے نور و بسر پر ان کے حاضر ناظر پر ان کی عظمت و خضیلت پر یہ لگتی رہتی ہے اس امت کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس پیغمبر کے نبی کس پیغمبر نعرہ تربیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار خطو نبوت تاجدار خطو نبوت اب مذرم کے ساتھ جو بریلویت اور دیوندیت میں الگتے ہیں جو مقلدیت اور غیر مقلدیت میں الگتے ہیں جو سنیت اور شیعت میں الگتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے لگاتے ہیں میں ذرا ان سے بھی آج ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہے کیا رسول ہے کیا رسول کو اللہ رب العزت نے کیا کسی خاص مکتب فکر کے لیے کیا کسی خیر علمات کے لیے کسی انوار علوم کے لیے کسی خیر علم دارس کے لیے کسی جامعہ شرفیہ کے لیے کسی ایک مدرسے کے اندر حدیث پڑھانے کے لیے میرے آقا آئے تھے یا میرا آقا پوری کائنات کے لیے مشرق کے لیے مغرب کے لیے یورپ کے لیے کنیگا کے لیے امریکہ کے لیے اور ہر کرنسی خواہ جورو ہو یا پونڈ دالر ہو ان کے لباس پہنے کا کلچر کہ وہ لباس کیسے پہنتے ہیں وہ اپنے موں کو کیسے ساف کرتے ہیں وہ سفائی ستھائی کیسے کرتے ہیں ان کے سفائی کے حوالے سے ستھائی کے حوالے سے ان کے ایٹیکیز ان کے مینر وہ کوٹھی کیسی بناتے ہیں وہ بنگلہ کیسے بناتے ہیں اس کی آرکھ کیسے بناتے ہیں میرے آقا اس پوری کائنات کے چپے چپے کے لیے اور ایک ایک چیز کے لیے اللہ نے میرے آقا کو نبی بنا کر بیجا